کرشی کانونوں کے خلاف آندولن جاری گازیپور میں ڈٹے ہیں کسان یوپی ہریانہ سے کسانوں کا دلی کوچ گازیپور بارڈر پر پہنچ رہے ہیں ہزاروں کی تازات میں کسان ابھے چوٹالہ بھی آج گازیپور بارڈر پہنچیں گے گازیپور بارڈر پر پولس رشاسن بھی ہے آلرٹ دھرنستل پر تمام آلہ دکاری بھی موجود کرشی کانونوں کے خلاف آندولن لگاتا جاری ہے گازیپور میں ڈٹے ہوئے ہیں کسان یوپی ہریانہ سے کسانوں کا دلی کوچ گازیپور بارڈر پر ہزاروں کی سنکھیا میں کسان پہنچ رہے ہیں ابھے چوٹالہ بھی آج گازیپور بارڈر پہنچ رہے ہیں پولس رشاسن بھی پوری طریقے سے آلرٹ موٹ پر نظر آ رہا ہے تو آج گازیپور بارڈر سے کسان دلی کوچ کر سکتے ہیں دھرنستل پر تمام آلہ دکاری بھی ہیں موجود اور اس خبر پر تمام جانکاری کے ساتھ ہمارے سیہوگی راجہ پٹیل ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجہ ابھی فلال کیا تازہ استثیتی گازیپور بارڈر پر اور آنے والے سمیں کے لیے کیا پلاننگ جس طریقے سے بات کرے پچھلے چوبیس گھنٹے میں یہاں پر کسانوں کی سنکھا دو گن ہوئی ہے اتر پردیس کی بات کرے حریانہ کی بات کرے سابطور پر یہاں پر آپ جو کسان پہنچ چے بنے جارا رہے ہیں جس طریقے سے پرسو آپ نے دیکھا کہ پورے دن جس طریقے سے ہلچل کہنا کا گازیپور پر تیز دیکھنے کو ملے اور سابطور پر جو کسان نیتا ہے راکش تکیت جس طریقے سے وہ روئے میڈیا کے آگے پورے دیس کے جو کسان ہیں ان میں کہیں کہیں گستہ یہاں پر دیکھا جارا ہے ہم اس پر مکھیا منچ پر موجود ہیں یہ گازیپور کا مکھیا منچ ہے یہاں پر تمام جو کسان نیتا ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھیڑ ہے آس پاس جو بھیڑی ہے لگاتار بڑھتی جاری ہے اتر پردیس کی بات کرے حریانہ کی کسانوں کی بات کرے وہ لگاتار یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور لگاتار سرکار تو یہاں پر گھرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو کسان ہیں سوویمان دیواس منا رہے ہیں ایسے میں جو منچ پر جو کسان نیتا موجود ہیں وہ ساپ طور پر انچن پر بیٹھے میں ہیں تمام جو کسان ہیں وہ بھی کئی نہ کئی انچن یہاں پر کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تصویریں ساپ طور پر جو منچ ہیں آپ سے کچھ دیر میں میں آپ کو اتا دوں نندنی کی یہاں پر عوی سنگ چوٹالا جو کی پہلے ہی بدان سبا جو بدھائک تھے انہوں نے اسطیفہ دیا اور ساپ طور پر اپنے کارے کرتا ہو کہ ساتھ ہزاروں کی سنکھے میں یہاں پر پہنچیں گے تو یہاں پر کہنے کہ جو پرساسنی کاردیکاریوں کی بات کریں وہ کئی نہ کئی آلٹ پر رکھا گیا ہے پورے پرساسنی کاردیکاریوں نے یہ گاجی پور بورڈر کی بات کریں پوری طرح سے گھیر رکھا ہے اور ساپ طور پر مستحدی یہاں پر کافی زیادہ دیکھی جاری ہے پر دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر جس طریقے سے پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو کسانوں کی سنکھیا ہے وہ یہاں پر ڈبل ہوئی ہے کیونکہ جس طریقے سے پرسو پورے دن پورے دن جس طریقے سے یہاں پر ڈراما دیکھنے کو ملا اندنی میں آپ کو بتا دوں اس کو لے کر ساپ طور پر یہاں پر کسان کافی زیادہ گسے میں سابطور پر دو گھنٹے کے بیتر جس طریقے سے پساسنی کردکاریوں نے اپنی خورسز کو پیچھے کر لیا تھا سابطور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگفی کے کسان اور ہریانا کے کسان ہیں ان کی بھاگے داری یہاں پر زیادہ دیکھیں جاری ہے جی جی بلکل تو آج کسان لگاتار جو ہے اپنے آندولن کو اور آگے بڑھاتے ہوئے راجہ آپ دیکھتے ہیں کہ آگے آندولن کس طرف جاتا ہے دلی کچھ کی بات کہہ رہے ہیں کسان آپ دلی کچھ کو لے کر کیا سرگرمی فلال گازیپور بورڈر پر دیکھنے کو مل رہی ہے جی بلکل دیکھیں نندلی جس طریقے سے بات کریں گازیپور میں جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں یہاں پر جو کسانوں کی سنکیہ ہے وہ دوگنی ہو گئی ہے لگاتار جو پرساسنی گادکاری ہیں کسانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں پر کسان لگاتار رکھ رکھ کر سرکار کے خلاف ناریوازی کر رہے ہیں اور صاحب طور پر آپ کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سرکار کوئی کاروائی یہاں پر کرتی ہے ہمارے کسان نیتا جو راکیس ٹھیک ہے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سبھی کسانوں کو یہاں پر گرفتار کرنا ہوگا اور انجام سرکار کو کئی نہ کہیں اس کا برا کئی نہ کہیں جھیلنا ہوگا اس کو لے کر کسانوں میں صبح سے کافی زیادہ روز یہاں پر دیکھا جا رہا ہے صاحب طور پر جس طریقے سے لگاتار ہریانا میں بپکشی پارٹی اپنے کارے کرتاؤں کے ساتھ ہزاروں کے سنکھیا میں ٹیکٹر پر یہاں پر پہنچیں گے آپ سے کچھ زیر میں آبے سنگھ چوٹالا جو یہاں پر پہنچیں گے اور اس کو لے کر یہاں پر ہلچل بھی کافی جاتے تیز دیکھی جاری ہے جس طریقے سے ہریانا کے کسان یہاں پر سمرتن دینے پہنچ رہے ہیں صاحب طور پر پرساسنی کردکاروں کے ہاتھ پاؤں بھی یہاں پر پھولتے بنا جارا رہے ہیں جی راجہ آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کے باس واپس لوٹیں گے تو لگاتار گازیپور بورڈر پر ہلچل جو ہے وہ تیز ہے اور ہمارے سہی ہوگی راجہ پٹے لگاتار گازیپور بورڈر پر بنے ہوئے ہیں تو آج کسان صدبابنا دیوست بھی بنا رہے ہیں راجہ راجٹرپیتہ کی پنیتتی ہے اور ایسے میں کسان جو ہے اپواز پر بیٹھے ہوئے ہیں کسان نیتاؤں نے دیشواسیوں سے بھی اپیل کی ہے ذرا ایسے لے کر بھی جانکاری دیں اس سے پہلے میں درشکوں کو بتا دوں کہ آج کسان جو ہے اپواز پر ہیں اور آج کسانوں دوارہ راجٹرپیتہ کی پنیتتی پر اپواز رکھا جا رہا ہے صدبابنا دیوست منائے جا رہا ہے کسان نیتاؤں نے دیشواسیوں سے بھی اپیل کی ہے لوگوں سے انشن میں شامل ہونے کی اپیل کی گئی ہے تو آندولن کو سمرتن کرنے کی اپیل لگاتار کسانوں کی طرف سے کی جا رہی ہے راجہ پٹیل ہماری ساتھ لگاتار بنے صدبابنا دیوست کو لے کر کس طریقی تصویر فلال نظر آ رہی ہے راجہ جس طریقے سے آج جو کسان ہیں صاحب طور پر صحبیوانت دیوست منائے ہیں اور جس طریقے سے ہم بات کرے میں آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو مکھہ ہے دھرنا سطل ہے اور یہ یہاں پر جو اسٹیس پر کسان بیٹھے ہیں وہ سبھی کسان انسن پر بیٹھے ہیں صاحب طور پر یہاں پر جو کسان ہے وہ صاحب طور پر انسن کر رہے ہیں دیشواسیوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیے اور ہمیں سپورٹ کیجئے ایسے میں آپ نے دیکھا کہ کل گستر کیسے سندھو بارڈر پر ہنسا دیکھنے کو ملی تھی اس کو لے کر پرساسنی کا دیکھاری ہیں ہاں پر الٹ ہے لگاتار ڈرون کے جریعے ہیں ہاں پر کیمرے سے نگرانی رکھی جاری ہے وہیں لگاتار ہر ایک گتی ویڈیو پر پرساسنی کا دیکھاریوں کی جو فورسز ہیں ان کے پوری طریقے سے نظر ہے پر جس طریقے سے آج کسانوں میں کہیں نہ کہیں جو گاجی پر بارڈر ہے وہاں پر کافی زیادہ روز دیکھا جارہا ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں پرساسنی کے بڑے ادھیکاری ہیں ڈی سی پی لیول کے ادھیکاری ہیں وہ لگاتار کسانوں کو سمجھانے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں پر آپ دیکھئے منس کے مادیم سے لگتار سرکار کے خلاف یہاں پر نارے باجی ہو رہی ہے اور صاحب طور پر کسان دو اٹھوک بات کر رہے ہیں کہ جبکہ کرسی قانون سرکار واپس نہیں کرتی ہم لوگ یہاں سے نہیں ہلیں گے یعنی سرکار کوئی ایکشن لیتی ہے تو کئی نہ کہیں جواب دینے کے لیے تمام جو کسان ہیں وہ کئی نہ کہیں تیار ہیں جی راجہ بانے یہ بلکل تصفیر ایسی ہے کہ جو 26 جنوری سے پہلے نظارہ سنگھو بورڈر پر دیکھنے کو ملتا تھا اب گازی پور بورڈر پر دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ کل آم آدمی پارٹی کے نیتا بھی پہنچے کل جائنٹ چودری بھی پہنچے تو اس طریقے سے لگاتار نیتاؤں کا جماوڑا راجنیتے کھل چل تیز ہے وہیں گازی پور بورڈر پر آپ جیسا بتا رہے ہیں کہ ہاں پر کافی سنکھیا میں کسان جو ہے پہنچ چکے ہیں تو اب گازی پور جو ہے سنگھو بن چکا ہے کیا جی جی بلکل نمی جس طریقے سے سنگھو بورڈر پر جو کئی نہ کئی آپ جو اس تھی تھی گازی پور بورڈر پر دیکھنے کو مل رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ تمام جو بڑے نیتا ہیں چاہے جو سنگھو بورڈر میں سامل تھے وہ بھی یہاں پر کسان نیتا پہنچ رہا اور ساپ طور پر اس گازی پور کو جو ایریا کو کسانوں سے لگاتار اپیل کی جاری ہے کہ آپ لوگ یہاں پر پہنچئے کیونکہ یہاں پر اس طریقے سے پرساتنی کا ادھکاری انہیں پہلے ہی چوبیس گھنٹے کا جو ایلٹی میٹم دیا تھا حالانکہ وہ ایلٹی میٹم جرور ختم ہو گیا ہے گلجے واد ڈی ایم نے ایلٹی میٹم دیا تھا کہ آپ لوگ اس دھرنستہ کو خالی کیجئے کافی دن ہو گئے ہیں ایسے میں لوگوں کو وافی پریسانیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا اس کو لے کر آپ کسان نیتہ کسانوں سے اپیل کر رہے ہیں اور اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے نندری میں آپ کو پتہ دوں پچھلے چوبیس گھنٹے میں یہاں پر سیکھوڑ ہزاروں کے سنکھے میں جو کسان ہیں ٹیکٹڈ ٹولی سے یہاں پر پہنچتے ہوئے نظر آئے ہیں اور لگاتار کسانوں میں بسہ بھی دیکھا جارا جی چلیے بلکل بہت بہت شکریہ راجہ تمام جانکاری کے لیے آپ کا تو ظاہر طور پر ابھی فلال ایک طرف پرشاسن کی طرف سے سکتی وہیں دوسری طرف کسانوں کے حوصلے جو ہیں وہ لگاتار ہر پل کے ساتھ اور زیادہ بلند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ایک بار پھر سے تقرار کی استطیب بنے گی یا اندولن شانتی پونڈ رہے گا